السلام علیکم ناظرین آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا رہے ہیں ان کا نام ہے فیضہ علی یہ سوشل میڈے پہ کافی کنٹرل بستی کا شکار بھی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے اور کافی لوگ یہ سوچتے رہے ہیں پہلے کہ ان کی جو شادیہ ہے وہ دشاہ نخوری ساتھ ہو گئی ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے انہوں نے اپنے شوبرز کا کہلیر کا آغاز کب شروع کیا یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے فیضہ علیہ اور ان کی جو پدیش ہے پانچ اکتوبر انیس سن چورا سی کو ہوئی یہ پیشے کے لحاظ سے ایک پاکستانی گولوکارہ موڈل اور آدھاکارہ ہیں انہوں نے اپنے موڈلنگ کا کہلیہ کا جو آغاز ہے انیس سن نویمے میں کیا تھا لیکن ان دو زیادہ تین میں انہوں نے ڈراما سیدھی ہے مہندی سے اپنے دارے کاری کا جو آغاز گیا وہ قابل ذکر ہیں اور ان سے یہ کافی مشہور ہوئی اس کے بعد انہوں نے مختلف پروگرامز میں بھی کام کیا ناظرین جو انہوں نے مشہور ان کی جو ہے پروگرامز ان میں سے چاندہ آپ کو بتاتا جاروں کہ لولائف لاہور چنوری وہ سب کب آئیں گے اور مہا شامل ہیں ناظرین میں آپ کو ضرور کر دو ہزار بارہ میں انہوں نے اے پلاس پر صبح کی فضاء کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا ان کی انہوں نے محضبانی شروع کی تھی لیکن دو ہزارت تیرہ میں ان کی جگہ ساہر علی لوڈی نے لے دی حالانکہ دو ان کا جو شو تھا وہ بڑا ٹاپ پہ جا رہا تھا اور اچھی ریٹنگ جا رہا تھا اور کافی لوگ ان کو پسند کی جائے تھے لیکن پھر بھی برحال ساہر علی لوڈی نے ان کی جگہ لے دی ناظرین میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فیلموں میں بھی کام کیا ہے ان میں سے جاکتا ہوں ایک دو کا نام بتاتا ہوں دوزار چھے میں انہوں نے کام کیا تھا چاہے میرا دل ان میں نے نمرہ کے نام سے ان کا کردار تھا اس کے بعد دوزار نو میں سیتہ زینب ان میں انہوں کا نام سیتہ تھا یہ کچھ ٹیلی فیلمیں ہیں انہوں نے اور بھی کیا ہیں لیکن میں آپ کو کچھ کا بتایا ہے اچھا اس کے بعد دوزار بیس میں انہوں نے ایک شارٹ فیلم کی تھی میں بکھر گئی نینا کے نام سے اچھا جی ٹیلی ویزن پر انہوں نے جو پہلے ڈرامہ کیا تھا وہ مہنڈی کیا تھا جو کردار تھا وہ لہبہ کے نام تھا اور پی ٹی وی پر یہ ڈراما ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے جائیں کہاں آرمان ایروائی لیجٹر کے لیے تھا اس کے بعد ڈراموں کی لمبی تفصیل ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن آپ نے دیکھیا کہ میں نے آپ کو چند ڈراموں کا نام بتا دیا ناظرین میں آپ کو بتاتے لو کہ انہوں نے عیدہ کاری کے ساتھ تھا سیکنگ میں بھی قدم رکھا تو جب انہوں نے سیکنگ میں قدم رکھا تو ان کے گلوکاری بھی بہت زیادہ مشہور رہی لوگوں نے ان کو گلوکاری کے روح میں بھی بڑا پسند کیا تو جس گانے کے لیے زیادہ مشہور ہوئی تھی وہ دشان رکھڑی کے ساتھ گیا گیا تھا جدائی ویسے تو انہوں نے ویڈنگ سیرہ بھی گیا تھا مزارائی کے ساتھ صبح کی فضاء یہ تو خیر ان کا چھو ہے ناظرین ڈھول جانی 2020 میں آئے تھا ان کا فضاء علی اور دشان رکھڑی یہ دونے تھے اس گانے میں اور یہ گانا بھی ان کا بڑا فیرل ہوا تھا اس کے علاوہ اور بھی دشان رکھڑی کے ساتھ ان کے کافی سارے گانے آ چکے ہیں ملکوں کے ساتھ بھی گانا آ چکا ہے جانی اس کے علاوہ جناب یاد شادی ڈھول اسلام آبادہ یہ سارے ملکوں کے ساتھ انہوں نے گائے ہیں اب سلطن ان کی پرسنل لائف کی طرف ناظرین کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ دشان رکھڑی کے ساتھ ہو گئی تھی ایسا کوئی بات نہیں ہے اس بات میں کسی حد تک سچائی نہیں ہے انہوں نے اپنے موں سے خود اعتراف کیا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے ہاں دشان میرے بھائی جیسے ہیں اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہے اکٹھے نظر آیا کافی دفعہ تو اس وجہ سے شاید لوگوں کے دل میں یہ غلط فہمی چلی گئی ہے تو ہمارا شادی شدی نہیں ہوئی ہاں میں پہلے سے ایک طلاق جافتا ہوں میرے پہلے شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی اور میری ایک بچی بھی ہے انہوں نے اپنے پرگرام میں یہ بھی کہا کہ میں شاد طلاق کے بعد بھی اپنے شوہر کو ملتی ہوں کیونکہ وہ ایک خوش دل اور خوش اقلاق انسان ہیں تو وہ اپنی بچی کے لیے مطلب مجھے ملنے آتی ہے جب میں اپنی بچی کو ملوانے کے لیے ان کے پاس آتی ہوں کبھی کبھار اور ہمارا شادی سے پہلے بھی ایک اچھا ریلیشن رہا ہے تو ناظرین انہوں نے اس بات کو اعتراف کر کے میری جو بچی ہے ان کا وہ بہت خیار رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچی کے بارے میں ان سے پوچھتے رہے ہیں فیس کے بارے میں اس طرح کے بڑے کیرفل بندے ہیں انسان ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے شوہر سے کبھی کبھار کسی وجہ سے ملنا پڑ جاتا ہے ان کو اور یہ ملاقات کبھی دوارے ان کی ہو جاتی ہے تراغ کے بعد بھی تو یہ ان کے جو پرسنل لائف تھے ناظرین آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لکھئے امید کا تو اچھی لگوی ملتے ہیں اگری ویڈیو سے آتا اللہ حافظ